آپ نے بتایا کہ بہترین کرز اگر ہم نے کرز حسنہ کو کہا تو کرز اور کرز حسنہ میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں کرز تو وہ ہے کہ جو کسی کو ہم دیتے ہیں اور بعد میں اس سے اور اس کی کوئی شرائط ہے کر لیتے ہیں اور لکھ لیتے ہیں وہ واپس ہمیں دیا جاتا ہے کرز حسنہ وہ ہے کہ جو ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں خرچ کرتے ہیں اسے انفاق فی سویلی اگر سے کہیں کرز حسنہ دیا کیسے جاتا ہے؟ ٹھیک دینا تو چاہیے لیکن دیا کیسے جاتا ہے؟ مجھے سیرہ مبارکہ سے ایک بہت خوبصورت واقعہ بھی تھا اگر آپ کی اجازت جی بسم اللہ ایک سفر میں آقا کریم علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں تو ایک صحاوی ہیں انساری صحاویت جاویر بن عبداللہ وہ ساتھ ساتھ دونوں سواری ہیں وہ بھی سوار ہیں آقا کریم علیہ السلام اپنی سواری پر سوار ہیں اب آقا کریم علیہ السلام نے اپنے اس صحابی کا حال کیسے معلوم کیا؟ کہ گھر کے معاملات کیسے؟ دیکھئے کسی کو دینا ہو تو کس انداز سے دینا ہے؟ ٹھیک اور حال معلوم کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ اس کے آداب بھی کیا؟ بابا جی کہتے تھے نا کہ جو تمہارے چہرے سے تمہاری ضرورت کو پہچان سکے اس سے مانگ کر شرمندہ نہ ہو اللہ اکبر قبیرہ تو یہ تعلیم جو ملی ہمیں تو میں نے سیرہ سے سیکھا آقا کریم علیہ السلام نے صحابی رسول سے پوچھا جابر شادی کی؟ کہا جی یا رسول اللہ شادی کی؟ کماری سے کی یا کسی بیوہ سے کی؟ کہ حضور بیوہ خاتون تھی ان سے شادی کی یا تم جوان ہو کسی جوان عورت سے کرتے ہیں؟ یعنی حضور آپ کو تو معلوم ہے میرے والد جنگ اوہد میں شہید ہو گئے تھے گھر میں بہنیں کافی ہیں اگر میں کوئی جوان خاتون لے آتا تو گھر میں کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں لیکن میں ایک ایسی عورت کو لائے ہوں جو مچھور ہیں تاکہ وہ میری بہنوں کے رشتے میں بھی معاون صحابی تھوں تو حضور علیہ السلام کو اپنے صحابی کی اس محبت کا انداز حضور نے معلوم کیا کہ گھر کے معاملات وہ کیسے چلا رہے ہیں سواری آگے بڑھ رہی ہے پھر میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جابر اب تو ہم مدینہ کے قریب پڑاؤ ڈالیں گے اہل مدینہ کو خبر ہوگی تو تمہاری گھر والی خوب تکیے لگا کر اچھے پکوان پکا کر تمہارا استقبال کرے گی کہنا کہ حضور ہمارے گھر میں کہاں تکیے ہمارے یہاں کہاں پکوان جو مل جاتا ہے کھا لیتے ہیں ہمارے یہاں تو ایسی چیزیں نہیں ہیں تو یہ گھر کے حالات اس انداز حضور یوں نہیں پوچھ رہے گا اسے ہم سمال ٹاک بھی بعض وقت کہتے ہیں سفر کے دوران میں ساتھ پھر میرے حضور نے ارشاد فرمایا جابر اپنا اونٹ بیچو گے کہا حضور میرے پاس تو یہی سواری ہے اگر آپ کا حکم ہے تو پھر تو کوئی بات نہیں لیکن اگر آپ میری مرضی معلوم کر رہے ہیں تو میرے پاس دوسرا آپشن کوئی نہیں بیچنا ہے تو بتاؤ ہم بولی لگاتے ہیں ایک درہم لے لو دو لے لو پھر عرض کرنے لگے حضور اگر آپ کا ارشاد گرامی ہے تو کوئی بات نہیں میں تو بیسے ہی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں میری مرضی ہے تو حضور یہ پھر تھوڑے ہیں تو میرے آقا کریم بولی بڑھاتے رہے اور فرمایا کہ چالیس درہم لے لو جب چالیس فرمایا تو حضرت جاویر کہنے لگے حضور اب ٹھیک ہے اب سودا منظور ہے مگر میری ایک شرط ہے کہ میں اونٹ ابھی نہیں دوں گا جب ہم مدینہ شریف پہنچ جائیں گے میں اپنے گھر سامان اتار کے پھر آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں اور وہ یہ چاہتے تھے کہ میں اونٹ کو بڑے اچھے طریقے سے تیار کر کے خدمت اقدس میں ٹھیک پیش کر دیتا ہوں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جب مدینہ شریف پہنچ گیا کافلہ حضرت جاویر گھر چلے گئے حضور علیہ السلام اپنے حجرہ انور میں تشریف لے گئے تو جب نماز کا وقت ہوا تو بعد میں حضرت جاویر اونٹ کو لے کر آ گئے تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے جناب بلال سے فرمایا کہ بلال اپنے بھائی جابر کو چالیس درہم بھی دو اور تھوڑا سا سیوا بھی دو اچھا دی وہ جو ہم بات کر رہے تھے سیوا کی درجن کا تیرہ بھی دا ہے تو یہ کہاں سے آیا یہ وہ سنت ہے حضرت بلال نے چالیس درہم بھی دیے اور سیوا بھی عطا فرمایا اچھا صحابہ کا ایک طریقہ بھی تھا جو سیوا ملتا تھا اس کو الگ رکھتے تھے اسے خرچ نہیں کرتے تھے یہ تو تبرک یہ محبت کا انداز دیکھ جب حضرت جاویر اونٹ دے کر پیسے لے کر جانے لگے تو میرے آقا نے بلال کو بھلایا اور فرمایا بلال یہ اونٹ بھی جاویر کو حدیع دے دو یہ اونٹ بھی انہیں حدیع دے جب حضرت جاویر کو اونٹ واپس کیا گیا تو وہ کہنے لگے کیا ہوا سودا کینسیل ہو گیا دوڑتے ہوئے آئے اور اس کہنے حضور کوئی بات پسند نہیں آئے آپ کو میرے حضور نے ارشاد فرمایا سودا قبول بھی کیا قیمت بھی ادا ہو گئی اب ہماری طرف سے یہ اونٹ تمہارے لیے تفاہ ہے اللہ اللہ یہ لائنوں میں دھکے کھلا کے دینا یہ تماشا بنا کے دینا اور وہ تو حکم تو یہ کہ ایک ہاتھ سے دوسرے کو خبر نہ ہو جو جو ہم کہتے ہیں اس پر لیکن میں نے سارے میں بھی ہموجود ہیں یہ اکثر بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم انسپائر کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو راغب کرنا چاہتے ہیں سارے میں آپ کیا کہیں گے جب آپ سن رہے ہیں یہ بات تو آپ کا سیکنڈ کرتا ہوں تسلیم بھائی کی بات کو اور میں خود ان چیزوں کے بہت سا خلاف ہوں دیکھیں ادارے ہیں ہم کو دکھانا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے پرسنلی طور پر آپ بالکل چھپ جائیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اداروں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو بالکل ہی بیزت کر دیں اس کو جنب میار سے گرا دیں اس کی مقصد بالکل رسپیکٹ ختم کر دیں لیکن آج ادارے وہی کامیاب ہیں جو یہ والا کام کر رہے ہیں آج وہ ادارے کامیاب نہیں ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس چیز کو اتنا تماشا نہ بنایا جائے چپ چاپ ایک کنارے پہ بیٹھ کر کے کام کیا جائے تو یہ بڑی افسوسناک چیزیں ہیں اور تسلیم بھائی سے انہیں پتہ نہیں یاد ہے انہوں نے ایک کو کیا تھا میں نے ان کا کلپ دیکھا تھا تو میں نے ان کو بقیدہ حالانکہ ہم ساتھ ہی رہتے ہیں بلکل لیکن سب اپنی اپنی زندگی میں اتنے وہ ہیں میں نے ان کی تعریف کی تھی اتنی عمد اتنی جرد اتنا صاف کوئی بولتا ہی نہیں ہے آپ کو تو ایسے لوگ بہت پسند آتے ہیں پوچھیں گواہ اس بات کے مگر نور بھائی جو کچھ آج ہو رہا ہے کچھ کچھ ہم بھی حصہ ڈالتے ہیں میں بلکل پاکیزہ ہو کے نہیں کھڑا ہو جاؤں گا اس کے اندر کچھ کچھ ہم بھی حصہ ڈالتے ہیں لیکن کچھ کچھ اس لیے حصہ ڈالتے ہیں کہ آگے بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے اگر اس بہت کچھ میں جا کر کے کچھ کچھ ہم حصہ نہیں ڈالیں گے تو سمجھے ایک مرے بھی کی ماند ہو جائے گی ہم بلکل ہی تو ہمیں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے اس کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اپنا بھی رخ دکھانا پڑتا ہے بے شک بہت زیادہ فائن کر لیتے ہیں اس انداز کو لیکن دکھاتے ہیں لیکن ہاں سچ دل سے پوچھیں یہ نہیں ہونا چاہیے بلکل نہیں ہونا